بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دستو امیر فان اور یور واشنگ رہبر اکھی ایڈوین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جاوہ سکرپٹ سٹائل گائیڈ کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جاوہ سکرپٹ کی مدد سے ہم کس طرح سے ایسٹی ایمل ایلیمیٹس پر سٹائل اپلائی کر سکتے ہیں تو جڑے بینہ ٹائمز ایک کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جاوہ سکرپٹ کا کورس آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ کورس آپ کو صحیح ٹریک پہ نہیں لے جا رہا یا آپ کے مائن میں یہ آ رہا ہو کہ میں کچھ چیزیں سکپ کر رہا ہوں یا آپ کے مائن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ جو کورس کی ترتیب ہے یہ صحیح نہیں ہے یا آپ کے مائن میں یہ آ رہا ہو کہ میں ویڈیو بہت لیٹ بنا رہا ہوں جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کو شاید لگ رہا ہو لیکن اگر آپ بہت دیر سے ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں تو کورس تقریباً اپلوڈ ہو چکا ہوگا یہ ویڈیو بائیس سپٹمبر دو ہزار بائیس کو بنائی جا رہی ہے یہ جو کورس ہے یہ بہت ہی زبردست ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کا کورس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کافی کورس یوٹیوب پر اویلیبل ہیں دیکھیں کورس تو یوٹیوب پر اویلیبل ہیں اچھے اچھے بنائے گئے ہیں میری ایک کوشش ہے لیکن اس سے بھی اچھے کورس یوٹیوب پر اویلیبل ہیں ابھی بھی کچھ یوٹیوبر جو کہ بہت اچھا کونٹنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد کورس کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ہے ویب ڈیویلپمنٹ سیکھنا ہم نے ان باتوں کو دیکھنا ہے جو کہ ہماری ویب ڈیویلپمنٹ کو بہتر کر سکتی ہیں اگر ہم کورس کرنا بیٹھ جائیں ہر چیز کو الگ الگ سے سمجھنا شروع کر دیں تو ہم ادھر ہی رہ جائیں گے ویب ڈیویلپمنٹ کو کور نہیں کر پائیں گے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایک چیز کو کمپلیٹ کر لیں اس کے جو بیسک ہیں وہ کلیئر کر لیں اس کے بعد پریکٹیکل فیلڈ میں جب آئیں گے تو تھوڑی تھوڑی چیزیں مزید ہم بڑھاتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھتے رہیں گے جو کہ سیکھنے میں بہت ہی آسان ہوں گی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جاوہ سکرپٹ کی مدد سے کسی بھی ٹیکسٹ کو سٹائل کیا جا سکتا ہے عام طور پر ہم جو سی ایس ایس استعمال کرتے ہیں وہ الگ سے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جاوہ سکرپٹ کے اندر جب ہم کورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایس ٹی ایم ارگو کے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم سی ایس ایس کا استعمال دیکھیں گے میں نے ایک پیرا گراف لیا ہوا ہے پی کے نام سے یہاں پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں سٹائل عام طور پر ہم اس طرح سے سی ایس ایس اپلائی کرتے ہوتے ہیں اپنے ٹیکسٹ پر یہاں میں پی کو ٹارگٹ کروں گا پی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد یہاں میں ایک اور کام کر لیتا ہوں پی کو یہاں پہ جا کے آئی ڈی دیتا ہوں آئی ڈی دی میں نے اور یہاں پہ دی میں نے ٹیکسٹ اوکے اور یہاں پہ ہیش لگاؤں گا کیونکہ میں پی کی جو ایڈی ہے اس کو ٹارگٹ کرنے والا ہوں یہاں پہ میں لکھوں گا ٹیکسٹ اس کے بعد کرلی بریکٹ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کلر کولن لگاؤں گا اس کے بعد میں لکھوں گا ریٹ سی می کولن لگاؤں گا کنٹرل ایس کر کے ریفرش کروں گا تو یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا اس پر سی ایس ایس اپلائی ہو چکی ہے میں کیا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جاوہ سکرپٹ کے اندر اس سی ایس ایس کو اپلائی کروں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی کے بدد سے ٹیک کی ایڈی کو سیلیکٹ کرتے ہیں میں یہاں پہ لکھوں گا ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اور یہاں پہ میں ڈبل کورس کے اندر ٹیکسٹ کو منثب کیا ٹیکسٹ کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اب میں جو کچھ بھی یہاں پہ اپلائی کرنا چاہوں گا وہ کر سکتا ہوں اس کی ویلیو گیٹ کر سکتا ہوں اس کے جگہ ٹیکسٹ ریپلیس کروا سکتا ہوں یہاں پہ میں ڈاٹ لکھتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں انر ایس ٹی ایمل ایکول دوں گا اس کے بعد میں لکھوں گا ویلکم اور اب آپ نے دیکھنا ہے کیا ہوگا اس کو میں ڈبل کورس میں دوں گا کیونکہ یہ سٹرنگ ہے کنٹرول ایس کر کے ریفرش کیا دیکھیں ٹیکسٹ جو تھا ہمارا وہ چینج ہو چکا ہے اس کی جگہ ویلکم ریپلیس ہو گیا ہے اوکے ہم نے یہاں تک اس پیرگراف کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد یہ ہم نے کمانڈ دی کہ اس کو چینج کر دو ویلکم میں یہاں میں کٹ لگاؤں گا اور یہاں پہ ہم سٹائل کرنے والے ہیں تو اس کے لیے جو سی ایس ایس اپلائی کی جاتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ سٹائل لکھیں گے سٹائل لکھنے کے بعد ہم پرابٹی دیں گے ڈاٹ لگائیں گے اور یہاں پہ میں کلر دینا جاتا ہوں تو کلر لگاؤں گا ایکول دوں گا اور ڈبل کوٹس کے اندر میں یہاں پہ لکھوں گا ویلیو جو بھی پرابٹی ہے اس کی ویلیو لکھوں گا ریڈ کنٹرول ایس کر کے ریفرش کروں گا تو ٹیکسٹ واپس آگیا ریڈ حالت میں اگر اس کو میں گرین کر دوں پھر کیا ہوگا پھر بھی ریڈ رہے گا گرین ہو گیا تو ہماری جو جاوہ سکرپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ورک کر رہی ہے اور جو ہماری سٹائل گائیڈ ہے جو ہم نے سٹائل لنگ کی ہے سی ایس ایس کی مدد سے وہ اپلائی نہیں ہو رہی اس کو یہاں سے میں نے ریموو کر دیا اب یہاں پہ آپ جو کچھ بھی اپلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ ایوینڈ کے ساتھ بھی اس کو ایکشن پرفارم کروا سکتے ہیں اس کا جو طریقہ کار ہوگا بجے ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ ایک بٹن بنانا پڑے گا یہاں میں لکھتا ہوں ٹائپ بٹن اور اس کو ہم ایک ایوینڈ دیں گے اون کلک کہ جب میں اون کلک پہ کلک کروں تو پھر کیا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹیکسٹ سٹائل کے نام سے میں نے ایک فنکشن کا نام دیا تاکہ میں فنکشن کو استعمال کرسکوں اس کے بعد بٹن کلوز ہو گیا اور اس کو فنکشن بنانے کے لیے ہم پہلن تھی سے لگائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کلک می دیکھیں جیسے ہی ہم بٹن پہ کلک کریں گے تو اس کی جو سٹائلنگ ہے وہ چینج ہوگی اوکی ابھی کچھ نہیں ہو رہا ابھی ہم فنکشن بنائیں گے فنکشن کا نام لکھوں گا ٹیکسٹ سٹائل اس کے بعد پہلن تھی سے لگاؤں گا اس کے بعد میں کلی بریکٹ لگاؤں گا اور اس کوڈ کو ہم یہاں سے کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے کنٹرول کنٹرول زی کیا کنٹرول ایس کیا اور جا کے لی فریش کر دیا دیکھیں یہاں پہ جیسے کلک می پر میں نے کلک کیا تو اس کا کلر ریڈ ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں کنسیپٹ ہیں جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب دیکھیں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں گرین اوکے کہ جب ہم گرین پہ کلک کریں گے تو گرین ہو جائے گا جب ہم ریڈ پہ کلک کریں گے تو ریڈ ہو جائے گا اس کے لیے پھر ہم ایک اور فنکشن بنائیں گے اس کو ڈبلی کیٹ کریں گے ڈبلی کیٹ کرنے کے بعد یہی فنکشن رہے گا اور یہاں پہ جو کلر ہے وہ ہم بنا دیں گے ریڈ اوکے اور اسی کے لیے ہم ایک اور بٹن بنائیں گے کنٹرول ڈ کیا اس کو ہم جو اس کا فنکشن ہے فنکشن کا نام بھی ہم چین کریں گے ہم نے لکھا ٹیکسٹ سٹائل بلکہ فنکشن یہی رہے گا فنکشن کا نام یہی رہے گا اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ریڈ کنٹرول ایس کیا ریفرش کیا دیکھیں جیسے میں نے گرین پہ کلک کیا سوری ریڈ اپلائی ہو رہا ہے اس کی وجہ جی ہے کہ ہمیں یہ جو فنکشن کا نام ہے اس کو چین کرنا پڑے گا اس کو میں نے چین کر دیا وان کر دیا اور اس کو بھی میں نے وان کر دیا اوکے یہ چین ہو گیا ریفرش کیا اب گرین پہ کلک کرتے ہیں گرین سیلیکٹ ہو گیا ریڈ پہ کلک کریں گے ریڈ سیلیکٹ ہو گیا اوکے امید ہے یہ جو آپ کا کنسیپٹ ہے یہاں تک وہ کلیر ہو چکا ہوگا اسی طرح آپ اس کے مزید کنسیپٹ کلیر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک اور فنکشن میں بنا دیتا ہوں ڈبلیکیٹ کرتا ہوں اس کا نام رکھوں گا میں 3 فنکشن کا نام چین کیا اسی طرح ایک میں بٹن بنا دوں گا ڈبلیکیٹ کروں گا اس کے فنکشن کا نام بھی میں 3 کر دوں گا اوکے یہاں پہ میں کرتا ہوں لکھ دیتا ہوں ایڈ بورڈر بورڈر لکھ دیا بٹن پہ کنٹرول آس کر کی ریفرش کیا جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو میں چاہتا ہوں اس کو بورڈر مل جانا چاہیے اس کلر کو ہم چینج کریں گے اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے بورڈر اور یہاں پہ ہم لکھیں گے وان پیگزر سولیٹ بلیک کنٹرول آس کر کے ریفرش کیا بورڈر پہ میں نے جیسے ہی کلک کیا تو ایک بورڈر آ گیا اور ریڈ پہ جیسے میں نے کلک کیا اور ریڈ آ گیا اور گرین پہ کلک کیا تو اس کا جو فاؤنڈ کا کلر تھا وہ چینج ہو گیا اسی طرح ہم فاؤنڈ بھی چینج کرا سکتے ہیں امید ہے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا کہ کس طرح سے ہم سی ایس ایس کی جو سٹائل گائیڈ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بیگرونڈ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے کہ آپ ایک بٹن پہ کلک کریں تو اس کا بیگرونڈ چینج ہو جائے آج تک اتنا ہی ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹوپے کے ساتھ تب تک کے لئے اسلام علیکم